ہمارے ہاں جو کنسپشن ہے گھر میں نمبر ایک دودھ ہے نمبر دو آٹا ہے نمبر تین جو ہے یا اس کے دوسرے کے لگبک یا آٹے کے لگبک گی ہے گی ہمارے ہاں دنیا میں چار اس کے سورس ہیں پام آئل ہے اور سویا بین ہے سن فلاور ہے اور مسٹڈ ہے یا کنولا یہ چار بڑے تیل ہیں باقی تیل چھوٹے ہیں ان چار میں سے دو دو تیل ہیں مطلب اسی فیصد آپ کا جو سن فلاور تیل ہے یہ یوکرین اور رشیہ سے آتا تھا اسی فیصد جو ریکوارمنٹ دنیا کی پوری ہوتی ہے یوکرین اور رشیہ سے آتی ہے وہ ایک رسک میں چلی گئی پھر میجر سورس جو ہے آپ کہلیں کنولا جو ہے کنولا تین ملک زیادہ پیدا کرتے ہیں یہ کینیڈا چائنہ اور یوکرین اور رشیہ وہ بھی ایک رسک میں چلا گیا ہے پھر سویابین میں بھی یوکرین اچھا ایک تھا پریئر وہ بھی ایک آپ کہلیں وہاں پہ رسک میں چلا گیا ہے لہٰذا نارمل جو ہماری پرائز تھی اس کی ایڈیبل آئ کی ایڈیبل آئل کی پرائز آگے زیادہ رہتی ہو نظر آ رہی ہے ہم پچھلے دو سال سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوکل زیادہ پیدا کریں اور اس میں ہمیں کافی کامیابی ملی اس وقت یوکرین سے کہ کوئی آگے ہمیں خریف کراب میں ایڈیبل آئل پر فوکس نظر نہیں آ رہا لہٰذا یہ ایک بات آوٹ آف ہینڈ ہوتی ہو نظر آ رہی ہے تیسا جو ایشو بن رہا ہے وہ ہے کہ کھادیں اگر ہم کھادوں کی بات کریں جو سورس ہے جس طرح پانی امپار فصل ہوگانے کے لیے خادوں کے حوالے سے بات کریں تو خادیں این پی کے نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاش یہ تین بڑی خادیں ہیں دنیا میں ایک سو نو ملین ٹان نائٹروجن استعمال ہوتی ہے دنیا میں کوئی چہون ملین ٹان چھپن ملین ٹان جو ہے یہ فاس فورس استعمال ہوتی ہے اور کوئی پنتالیس ملین ٹان دنیا میں پوٹاش استعمال ہوتی ہے یہ تین بڑی خادیں ہیں ان تین خدوں میں سے یہ تینوں ہی کسی نہ کسی طرح ڈیپینڈنٹ ہیں مینلی ریشیا اور یوکرین اور بیلاروس یہ تینوں میں مسئلہ اگر ہم بات کریں یوکرین سے کہ امونیم نائٹریٹ کی امونیم نائٹریٹ سے لوگ ڈی اے پی بناتے ہیں ڈی اے پی بنانے کے لیے امونیم نائٹریٹ کے میجر پروڈکشن ہے یوکرین سے تھی وہاں سے ملو آتی تھی وہ جب کم ہوئی ہے تو ڈی اے پی اس وقت تقریباً آپ کہہ لیں کہ ساڑھے دس ہزار روپے ریٹ کر دیا کمپنیوں نے یہ گیارہ ہزار کے در جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو ریٹ بڑھ رہا ہے یہ پاکستان کی کسان کی پونچ سے باہر ہو رہا ہے یہاں پہ گورنمنٹ کو سبشیدی دینی پڑے گی ادروائز فصلوں کی سیریسلی پیداور کم ہو جائے گی دوسرا پوٹاش کے اگر ہم بات کریں تو پوٹاش کے تین میجر کنٹریز ہیں بیلاروس ہے رشیا ہے اور کینیڈا اور جرمنی یہ تین میجر سورس ہیں میجر جو پروڈوسر ہیں پوٹاش کے پوٹاش کے جب بیلاروس اور رشیا یہاں پہ یہ ایشو بنا ہے تو اس سے یہ آپ کہہ لیں کہ جو نارملی چار ساڑھے چار ہزار روپے کی تھی پوٹاش اس وقت ورلڈ ویڈ کو بارہ ہزار روپے بوری چلی گئی ہے اس کی بھی آپ کہلیں کہ یوزیج کم ہو رہا ہے لہٰذا اس کی فارمر کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہے اور یوزیج اس کا کم ہو گیا ہے اس سے بھی پیداور کم ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے لہٰذا میں جو فوری طور پر گورنمنٹ سے اپیل کروں گا میاں کہ اس کو ایز ارلی ایز پاسیبل اس میں انٹریوین کریں ادروائز تئیس کروڑ لوگ جو ہیں تئیس کروڑ لوگ جو ہیں ان کو امپورٹڈ خوراک سے فیڈ نہیں کیا جا سکتا ہمارے ہاں دنیا میں جتنا بھی جی فوڈ سیکورٹی کا ذکر ہوتا ہے فوڈ سیکورٹی کا ذکر یہ ہے کہ نارملی دنیا میں اسی فیصد خوراک لوگ خود پیدا کرتے ہیں آگے پیچھے تھوڑی بہت امپورٹ کر لیتے ہیں دنیا میں دو چاری ملک ہیں جو زیادہ میجر امپورٹ پر ڈیپینڈنٹ ہیں ادروائز اسی فیصد خوراک لوگ خود پیدا کرتے ہیں پھر سیف ہوتے ہیں اس وقت ہم اگر خدا نخواستہ خوراک موانے لگیں ہماری شڑکوں میں تنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ہماری پورٹ پہ کراچی پورٹ پہ جہازوں میں تنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ساری اتار سکیں پورٹ کی کیپیسٹی تنی نہیں ہے ہم اگر شڑکوں پر لاسکیں کھانا یا اس کے پیسے دینا وہ آرموس نیکس ٹو ایمپاسیبل ہے کہ ہم نے پچھلے سال بہت بڑی سیکسیس لی تھی کہ بمپر کراپس نے لی چھے میں سے پانچ چھے میں سے پانچ ہم نے بمپر کراپس لی ساڑھ ستائیس ملین ٹان ہم نے ہسٹاریکل ہائی پیداوار لی اس کی گندم کی پچھتر لاکھ ٹان ہم نے چینی پیدا کی ایک سال چار میں نے کے لیے ہم نے ریوائیول کی کارٹن کی ہم نے نو ملین ٹان سے زیادہ نو شرح چار ملین ٹان زیادہ پیدا کی چاول چاول اس وقت دو سال کی ایکسپورٹ کا موجود ہے ہمارے پاس دو سال کی ایکسپورٹ کا اسی طرح آلو ہم نے زیادہ پیدا کی کوئی سات ملین ٹان کے لاکھ بک فروٹ ویجیٹیبل زیادہ پیدا کیے مکہ ہی ہم نے کوئی نو ملین ٹان پیدا کیا ہم نے سو آہ سوائے کارٹن کے کارٹن کی ریوائیول ہوئی باقی تمام بڑی کراپس ہم نے پیدا بار لی اس وقت ہم کافی حد تک کمفٹیبل ہیں کہ ہمارے پاس اس سال پورا پورا سال گندم کھانے کے بعد کوئی ڈائی ملین ٹان یا دو سے دو سے ڈائی ملین ٹان گندم بچی ہے افغانستان بھی گئی پھر بھی ہماری دو سے ڈائی ملین ٹان بچی ہے لیکن آگے ہم اگر اگاہ نہیں سکتے ہم پوری پروڈکشن نہ لے سکے تو بڑا سیرس رسک بھی چلے جائیں گے لہٰذا یہ ایک سیرس معاملہ ہے اس سیرس معاملے کو مجھے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے انیشیٹیو نظر نہیں آیا کوئی آپ کہلیں کہ میاں صاحب دوڑ باغ ایسے ایسے کر رہے ہیں لیکن مجھے ذراعت میں فوڈ سیکورٹی میں ان کی طرف سے کوئی انیشیٹیو نظر نہیں آیا پھر دوسرا جو ایشو ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے جو آپ کہلیں کہ یہ جو آج کا علم نئی ایمپورٹڈ گورنمنٹ نے غلامی شروع کی ہے امریکہ کی میں نے تین چیزیں آپ کو بتائی ہیں خادوں کی ڈی اے پی کے حوالے سے میں نے بتایا آپ کو میں نے پوٹاش کے حوالے سے بتایا میں نے ایڈی والائل کے حوالے سے بتایا اور میں نے گندم کے حوالے سے بتایا یہ چاروں چیزیں ہمیں آرموس فارٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر مل رہی تھی رشیہ سے ہم نہیں لے سکے اور اب لینے کا امکان نہیں ہے ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے ہمارا جو تھا کہ ہم نے تیل کا ریٹ کم رکھا تھا تیل کا ریٹ کم رکھنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری نیگوشیٹ آرموس فائنل تھی تیل مگوانے کی کہ ہم آرموس کو تھرٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ تیل بھی ان سے مگوائیں کیونکہ انڈیا زیادہ مگوا رہا ہے انڈیا نے پہلے سارے سال میں اپنا دو ملین بیرل مگواتا تھا اب انہوں نے پچھلے دو مینے میں اٹھارہ لاکھ بیرل مگوا لیا ہے سو انڈیا ریشن تیل کو چالیس ڈالر پر بیرل لے رہا ہے ہم ہمیں وہ ساٹھ کے لاکھ بک دے رہے تھے تو ہم چونکہ آگے ہماری گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی اسی جرم میں کہ اپنے عوام کو ہم سستا تیل نہ دے سکیں یا سستی خوراگ نہ دے سکیں اب جتنے درے ہوئے ہیں یا جن کی سفارش سے آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کہلیں یہ تیل اپنا کورشہ سے بھی چیز میں بائیں لیکن تین چیزوں میں جو قیمت بہت بڑھ گئی ہے ہمارے کسان کی ریچ سے باہر ہو گئی ہے وہ ہمیں سستی وہاں سے مل سکتی تھی اس کا امکان کم نظر آ رہا ہے لہٰذا جو بھی اس کا متبادل بندبست کرنا کرے ایز ارلی ایز پاسیبل کرے ایز 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 رسک فوڈ سیکورٹی اس پر نیشنل سیکورٹی یا دوسری سیکورٹی سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے اگر یہ نہیں ہے تو باقی کچھ بھی نہیں ہے بیسکس ہے لہٰذا ہم اس میں رسک میں ہیں سو میں آپ کے توسط سے عوام کو بھی اس ملک کے وینین میکر ان کو بھی اور پڑھے لکھے لوگ جو وینین میکر ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فوڈ سیکورٹی کا چیلنج جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہے اور انیشیٹیو یا آپ کہلیں کہ مومنٹ یا گورنمنٹ کی اس میں توجہ جتنی ہم سمجھ تو اسے بہت کام ہے سوال جو ہوں کر رہے ہیں میں چیرمن کی جو ان کا پیانیاں ہے ان میں ذرا اور نربی پیدا کر دی ہے ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سفارش سے آئے ہیں پہلے فوڈ سیکورٹی پہ باقی کو انٹرسٹینڈ کرنے والی بات کر لیں تو اگر نہیں ہے تو پھر ویلکم سیاسی مسیح صدانوں سیاسی سوال کریں گے کیوں نہیں کریں جی بسم اللہ ان میں کوئی بھی نہیں کیا بیسک جو بات ہے دیکھیں پہلی بات تو انرجی ہے انرجی اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی ہر چیز سٹینڈ سٹیل ہو جاتی ہے سو اگر آپ کے پاس ڈیزل نہیں ہے تو بیسک ڈیزل ہے کہ اس سے آپ نے خاد بھی لینی ہے تو اسے موو کرنی ہے پانی پمپ کرنے ہے اس سے کرنا ہے آپ نے کوئی ٹریکٹر چلانے ہے اس سے کرنا ہے لہٰذا وہ اگر نہیں ہے تو پھر اس اٹ مینز کہ آپ کچھ نہیں کریں دوسرا ہے کہ فرلڈائزر کے انڈ پہ بھی کچھ نہیں ہوا تیسرا جو ہے کہ تیسرا جو کام ہم کر رہے تھے ریگارڈنگ گندم کی امپورٹ اور ایڈیبل آئل کی اور دوسرے آئل کی وہ رک گیا وہ ریورس ہو گیا سو کچھ کام ریورس ہو گئے کچھ ہوئے نہیں ہیں اور جو بڑی بیسک بات ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا جی سوال بس کی ہے کہ شروع میں آپ نے شباہ شریف کو وزیراعظم اور اپنے آپ کو ان کا سپوکس پرسن یا مجھے ہمیں ابھی تک جی ہاں اور دوسرا اپنے چیئرمین کی بیانیے سے ذرا اسے مزید لیگینٹ کر دیا سفارش کر دی یعنی اور جانے کا انکان تو نہیں ہے نہیں بسید جہاں مرحل یہ کافی بڑا الزام ہے میرے جیسے بندے کے لیے یہ بڑی سیریس بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹیز مذہب کی طرح ہوتی ہیں یہ چینج کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہمیں اتنا شوق سیاست کا نہیں ہے کہ اس کے لیے پارٹیاں بدلتے پھریں یا لائلٹی بدلیں یا آپ کا نظریہ بدلتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ناجائز ہے مینڈٹ چوری کر کے آئی ہے مینڈٹ کبھی خریدہ نہیں جاتا مینڈٹ اپنا لے کے آئیں یہ حصہ ہے سیاست کا پارٹ ہے سیاست کا اگر نہیں تھا تو پھر لیٹس گو انٹو نیو الیکشن لیٹس گو انٹو نیو الیکشن ان کا بھی ایک بیانیاں ہے ان کا بھی ایک نیریٹیو ہے ہمارا بھی ایک بیانیاں ہے ہمارا بھی نیریٹیو ہے قوم میں بہت بڑی تقسیم آگئی ہے قوم میں بہت بڑی تقسیم آگئی ہے تقسیم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی اگر ہم فکری طور پر آزاد نہیں ہیں ہم خارجہ محاذ پر آزاد نہیں ہیں ہم رلیشنجے بنانے میں آزاد نہیں ہیں کہیں جانے میں آزاد نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے عوام کے لیے کوئی سستی چیز لینے میں آزاد نہیں ہے تو پھر ہم کس آزادی کی بات کر رہے ہیں لہٰذا اور وہ سمجھتے ہیں کہ everything is going well everything is right تو یہ اتنی بڑی تقسیم ہے کہ میں سمجھتے ہیں اس تقسیم کے ہوتے ہوئے اب new mandate کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ new mandate لے کے آئیں اگر بیانیاں ان کا ٹھیک ہے عوام ان کو mandate دیتے ہیں وہ آج ہیں اگر ہمارا بیانیاں ٹھیک ہے عوام ہمیں mandate دیتے ہیں ہم آجیں اس کے مطابق اپنی policies لائیں ہم سمجھتے ہیں کہ غلام دنیا میں ترقی نہیں کرتے غلامی کیا اور ترقی کا کہیں جوڑ نہیں ہے غلاموں کو صرف اپنا گھر بنانے کی اجازت نہیں تو ان کو صرف کھانا اچھا دیا جاتا ہے تاکہ سرو اچھا کر سکیں اس کے علاوہ غلاموں کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ہم واقعی سے جینورلی غلامی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے 22 کروڑ گریب لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کر سکے کسی سے پوچھ کے اور ریسنڈی اس کا پہلے پہلے ریزلٹ توانا ہمیں شروع ہو گیا کہ سستی چیز بھی ہم نہیں لے سکے ہمیں لگتا ہے کہ بات جنگ کی طرف جا رہی ہے کہ افغانستان کی طرف اور یہاں پہ اڈوں کی بات ہو رہی ہے یہاں سے جہاز اڑیں گے وہاں جا کے ممباری کریں گے وہ ہمارے پاس آگے دہشتگردی کریں گے اور کسی کی جنگ ہے جو اپنی زمین پہ ہم لے کے آگئے ہیں جی میں سب یہ دائیے گا کہ آپ نے کے لیڈر نے اکار تیلی اندم ہمیں تیس پرسل سستی ہیں اور جو وہاں سے جو انرجی تھی ہمیں تیس پرسل سستی مدری تھی رشیہ سے تھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہو گا ہے ایران کا پچھے دس ساتھ ساتھ جاروں ہمارے ایک موڈر کی اوپر لہتا ہے اپنے بائی ٹرین پر شانتے رکھا ہو گیا ہم نے ساڑھ تین سال حکومت کی کو ہم رشیہ پر جارہ ہم نے ایران سے کون ہی موڈر دیگا جیرمنٹ تھا اس کو اکسٹینڈ کیا وہ ساتھ اچھ ہمارے دروازے پر تھانے ہیں وہ بھی ہم لوگ کون ہی ان طرف نہیں گئے ہم رشیہ کی طرف کیوں گے کیا ہمیں رشیہ کی طرف سے رشیہ کام تھا اور ایران کا زیادہ تھا کہ ہم نے رشیہ کی پر چنہ ایران کی پر جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ لیں تیس پرسلٹ ان کی تیس سے پینتیس پرسلٹ پینتیس ڈالر ان کی پہلی آفر تھی پہلی آفر تھی یہ جو نیگوشیئٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ ہو رہا تھا بسیکل جو نیگوشیئٹ چونکہ فوڈز نہیں جو رشیہ کی تو صبح آپ نے بات کیا ہے تیس پرسلٹ تیس پرسلٹ سے زیادہ میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں اس طرف آرہا ہوں میں پہلی بات کر رہا ہوں کہ پہلی بات تیل اور گندم دونوں میں تیس پرسلٹ ان کی انیشیل جیسے کہتے ہیں جاتے جاتے بند آفر پھینک دیتا ہے اس طرح تھی جو نیگوشیئٹ کر رہے تھے وہ اس سے زیادہ تھی اور انڈیا اس سے زیادہ ڈسکاؤنڈ لے رہا ہے ٹھیک ہے سو آپ کہہ لیں کہ آرموسٹ اٹ وز اراؤنڈ فارٹی فارٹی فائی پرسلٹ لو پرائس پر بات تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایران کا جب ایشو بنات ایران اس وقت آپ کہہ لیں کہ دنیا میں ایک ہی بلاک تھا اب دنیا میں دو بلاک ہیں آپ کا جب اس خطے میں اور پھر ہم اس وقت نہیں تھے ہم اس وقت اکومت میں نہیں تھے دنیا پوری میں سیونٹی پرسنٹ ٹریڈ ریجنل ٹریڈ ہے ہمارے ہاں ہماری ریجنل ٹریڈ نہیں ہے اور اب ہمارے پاس بڑے طاقتور ملک آگئے پڑوس میں آپ کہہ لیں چائنہ سب سے بڑی اکانومی آگئی چھبیس ٹریلین ڈالر کی کانومی آگئی یہ اور سالانہ ڈائی ٹریلین ڈالر بڑھ رہا ہے جبکہ ان کا ٹوٹل آٹھ سو گلین ڈالر بڑھ رہا ہے امریکہ کا سو امریکہ سے تین گناہ ہر سال ان کی اکانومی بڑھ رہی ہے تو وہ ایک آپ کہہ لیں اس میں شامل ہیں اس میں آپ کہہ لیں کہ پھر رشیہ بڑی اکانومی ہوگی دنیا کی پانچویں چھٹی بڑی اکانومی ہوگی چھٹی بڑی اکانومی ہوگی لہٰذا وہ آپ کہہ لیں سو ہم کسی چھوٹی اکانومی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے سوائے پہ چیز سستی دینے کے بڑی اکانومی پہ آپ کو سائیڈ بینفیٹ ہیں یا آپ کہہ لیں کہ ایک پرچیز کے سستی چیز کے دوسرے بینفیٹس ملتے ہیں پروٹیکشن بھی ملتی ہے لہٰذا آپ کہہ لیں اس ایران کے ساتھ کمپیرزن نہیں بنتا دوسری یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ آتے ہی بہت بڑے بڑے سٹیپ نہیں لیتے جو جس میں رسک زیادہ ہو یا سینسٹیوٹی زیادہ ہو جب آپ سٹیبل ہوتے ہیں تو سینسٹیو جگہ بھی آپ لے سکتے ہیں یا آپ ویل تھارٹ آؤٹ اور یہ بھی دیکھیں جب جس میٹنگ میں پرائیم رسٹ نے لاس میٹنگ چیئر کی جو اس میں ایمپورٹ کے حوالے سے آئی وز پارٹ آف ایٹ تو ایوی بڑی وز کاشیس کہ ہم کوئی اس بیس پہ وہاں سے سستی چیزیں مگوانے کی بیس پہ ہم کوئی امریکہ سے ریلیشنشپ خراب تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں ریلیشنشپ بھی رہیں اور ہم جتنی ہمیں کمفٹیبلی دس پرشنٹ پندرہ پرشنٹ بیس پرشنٹ پچیس پرشنٹ ریلیشنشپ خراب کیے بغیر جتنی مگوانے سے کہ وہ ہم مگوائے ہیں لہٰذا اسی پہ کام ہو رہا تھا یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی سوڑ ڈالر والا تیل جو چھوڑ کے تو سارا چاریس ڈالر پہ یا پچاس یا ساٹھ پہ چلے جائیں ہمارا یہ تھا کہ ایران اس وقت چائنہ مگوار ہے دس پرشنٹ اپنا وہاں سے مگوار ہے ہم چائنہ سے ڈیزل مگوار رہے ہیں دس پرشنٹ اپنا ڈیزل ہم چائنہ سے مگوار ہے تو ہمارا یہ بھی تھا کہ ادھر سے بھی آ سکتا ہے لیکن کوئی طریقہ ایسا ہو جس میں ہم یورپ کو امریکہ کو ناراض کیے بغیر کریں اور میں سمجھ تو لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ عوام اور آپ کی سیول سوسائٹی اور اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہیں سارے جو ہیں سپورٹ کریں کوئی جا کے سہولتکار بن کے تو پھر گورنمنٹ کو سٹیب نہ کرتے جیسے اس کیس میں ہوا ہے باہر سے بیٹھا وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر آپ کے لوکل سہولتکار نہیں ہے اگر لوکل سہولتکار ہیں تو پھر دیفنیلی وہ زیادہ افیکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں وہ سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ شروع میں کیوں نہیں ہوا ساڑھے تین سال شاید اس وقت ٹائم نہیں تھا اب ٹائم تھا دیفنیلی دیفنیلی میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈیٹھ سال نکال سکیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈیٹھ سال نکال سکیں انہیں الیکشن اور دوسری بات یہ کہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی شاید یہ ایفورڈ نہ کریں اتنی بڑی لائیبیلٹی اتنا بڑا بیگج جس میں خرشی شاہ سے لے کے بلاول سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے یہاں پہ جتنے بھی آپ کہلیں نیب زدہ جتنے بھی ہیں وہ سارے موجود ہیں سو اتنی بڑی اس 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 کیابنٹ اور اس گیارہ پارٹیاں جو بیٹھی ہیں گیارہ آدمی جو تخت پہ بیٹھے ہیں پاکستان کے پاکستان کا تخت ٹوٹ رہا ہے پاکستان کو کہ ڈس انٹیگریٹ ہونے کا خطرہ اس طرح جس طرح ستر پرشنٹ لوگ ایک طرف کھڑے ہوں آپ کے گیارہ جو ایک طرف کھڑے ہوں تو وہ لے کے چلیں نہیں ہو سکتا چلنے سکتا یہ جتنے جتنی ڈیلے ہوگا بیٹرنس بڑھتی جائے گی جتنا ڈیلے ہوگا بیٹرنس بڑھتی جائے گی اور بیٹرنس کے کبھی بھی ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا اس معاشرے میں جو نفرت ہے پرماننٹ ہو جاتی ہے سو میں سمجھتا ہوں اس کو جتنی جلدی ہم سمیٹ لیں کمفٹیبلی یا آپ کہ لیں کہ بغیر کسی نقصان کے اتنا اچھا ہوگا دیکھیں ہم نے ان کو یہ نہیں کرنے دینا یہ جی گرا دیں گے گرا دیں گے ہمیں انشاءاللہ گرا دیں گے اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کیسے کریں گے ترگیزہ کیا ہوگا تریکی کار دیکھیں تریکی کار تو آپ کہلیں کہ جو پروٹیسٹ ہے اس کی اپنی طاقت ہے جو کبھی کبھی دنیا میں ایک کروڑ لوگ باہر نکلے ہیں ایک دن میں لیڈرلیس کبھی جب بھی آپ کہلیں کہ ایک ہی وقت میں چالی شہروں میں جلسہ کبھی ہوا ہے پوری دنیا میں کبھی ہوا ہے آپ کے سارے اوورسیز باہر نکل آتے ہیں ایک شہر میں جلسہ کھاتے ہیں سارے باکستان کے لوگ باہر سارے شہروں میں جلسہ شروع ہو جاتا ہے سو بسیکلی ابھی تک تو آپ کہلیں کہ ہم اس طرف جا نہیں رہے ہم پور امن پور امن پور امن رہیں گے پور امن لیکن آپ کہلیں کہ جب پرلاند کریں گے تو پھر سارا سٹینٹ چل ہو جائے گا آپ کو جانا پڑے گا اس طرف دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئے تھے جس نیریٹیو پہ جو نیریٹیو تھا جی ہم مہنگائی کام کرنے آیا ہیں آتی کر کے آ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ٹرانسپرینسی کا ذارہ ہتم کر رہے ہیں وہ اور دوسرا یہ کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور چیزیں اس ملک میں فوڈ شارٹیج ہو جاتی ہے بچتا کیا ہے ابھی ریسنڈلی دیکھیں کہ پچھلی ایک مہینے میں ہوا کیا ہے پانچ ارب ڈالر تو آپ کے فارن ریزرو کم ہو گئے ہیں پھر آپ کا پچھلے مہینے فروری میں آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ایفشٹ تھا پانچ سو ملین ڈالر تھا اس مہینے میں ایک ارب ڈالر ہو گیا ہے اور آگے ایکسپورٹ سفر آنا شروع ہو جائے گی کرنٹ اکاؤنٹ ایفشٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس وقت اس وقت ایک آنمی کے حوالے سے آپ جتنی نیگٹیو چیزیں پہ لیکنے ہیں نیگٹیو چیزیں کنے ہیں انیمپلائیمنٹ بے روزگاری اس خطے میں سب سے کم ہے اس خطے میں سب سے کم بے روزگاری چار ایچار یا تین پرسنٹ ہم جب آئے تھے پاکستان میں سات کروڑ لوگ کام کرتے ہیں سات کروڑ لوگ کام کرتے ہیں جس دن ہم نے میاں نوائشیف صاحب سے گورنمنٹ لی تھی اس دن پانچ تشاری آٹھ پرسنٹ بے روزگاری تھی آج چاری ہر یہ تین پرسنٹ ہے بارہ لاکھ لوگوں کو جاب ملی ان بے روزگاروں میں سے پیپل پارٹی کے دور میں پیپل پارٹی کے پانچ سال میں ساڑھے تیرہ لاکھ لوگوں کو ہر سال جاب دی گئی نون لی کے دور میں گیارہ لاکھ پچی سار لوگوں کو سالانہ جاب دی گئی ہمارے دور میں ساڑھے اٹھارہ لاکھ لوگوں کو سالانہ جاب دی گئی ہے اوستان اچھا دوسری بات اگر کریں ہم اس کی کر لیں میڈل کلاس کی جس دن پیپل پارٹی پاکستان میں آئی تھی دوہدار آٹھ میں یہاں بیالیس پرسنٹ میڈل کلاس تھی جس دن نوائشیف گیا ہے دس سالوں میں چھ پرسنٹ کم ہوگی میڈل کلاس چھتیس پرسنٹ پر آگئی آج میڈل کلاس ساڑھے تین سال میں دوبارہ بیالیس پرسنٹ پر اگرے سال پچیس دن نوائشیف پچاس پرسنٹ سو تیسری بات اگر کریں ہم جی ڈی پی گروت فائی پنٹ سکس پرسنٹ ہم نے گروت کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہم نے کم کیا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یہاں کم کیا ہماری ٹیکس ٹائل پہلے چھبیس پرسنٹ بڑھ رہی تھی آٹھ پرسنٹ لارڈ سکیل منفیکسرنگ بڑھ رہی تھی آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ چار ہزار شوٹ کے تری سٹھو پہ چلی گئی آپ جتنی پازیٹیف باتیں کریں گے پازیٹیف باتیں جو ہیں پازیٹیف انڈیکیٹر اوپر گئے ہیں نیگٹیف ایک آنمی کا حوالے سے بات کریں وہ سارے نیچے گئے ہیں دو چیزیں ایسی تھیں جہاں پہ ہمیں بڑے چیلنگ تھے مہنگائی کا چیلنگ تھا وہ انٹرنیشنل ایک وجہ بنی اور دوسرا یہ ایک ہی چیلنج مجر کہلے مجر ایک ہی چیلنج تھا اور یہ آئے ہیں تو یہ سپیڈ بڑھ گئی ہے ہماری پچھلے سال مہنگائی تھی آٹھ شیئر نو پرسنٹ اس سال ابھی تک چار رہی تھی آراؤنٹ اب آوٹ ٹین ابھی آئے ہیں تو سولہ پرسنٹ ہوگئی آئے ہیں پچھلے دن میں کیا کر دیئے بڑا امپارٹنٹ بات ہے دس دن میں کر کے دیا پہلی بات تو یہ ہے جو میجر فرق آنا وہ تو آنا ہے جیسے دن یہ ڈیزل کی مہنگائی میں آٹھ چیزیں ہیں مہنگائی میں آٹھ چیزیں ہیں ویکلی جو جائزہ لیا جاتا ہے 52 آئیٹم ہیں 52 آئیٹمز کا مہنگائی میں جائزہ لیا جاتا ہے اس میں 50 پرسنٹ 60 پرسنٹ جو ویٹیج ہے وہ آٹھ چیزوں کی ہے تیل بجلی گیس آٹا کھانے کا تیل دودھ اور چینی یہ آٹھ چیزیں ہیں جو 60 پرسنٹ آف دا مہنگائی ان کی ویٹیج ہے ان آٹھوں کی قیمت بڑھ رہی ہے ان آٹھوں کی قیمت بڑھ رہی ہے دودھ 120 روپے سے 150 روپے پر چالا گیا اچھا آپ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کا آٹھا آٹھا اگلے مینے کچھ مہنگا ہوئے ابھی رمضان بزار سات آٹھ دیں رہ گئے ہیں وہ سستہ ہے اس کے بعد آٹھا 25 روپے مہنگا ہو رہا ہے آٹھا 25 روپے جو 20 کلو کا تھیل ہے یہ 10 روپے کلو مہنگا ہو جائے گا ہو رہا ہے اس کے بعد چینی مہنگی ہو گئی اسی ریٹ پر رہ گئی کیونکہ ایکسیس ہے اسی ریٹ کے لئے رمضان ہے جی رمضان کو چھوڑ دیں رمضان ہمیشہ سپیشل ہوتا ہے رمضان کو ہم نارمل نہیں لے سکتے آگے آ جاتی یہ بات گھی گھی تیس روپے کلو بڑھ گیا ہے بجلی پانچ روپے پانچ روپے یونٹ بڑھ گئی ہے آگے آگے آپ کا تیل ڈیزل اور پٹرول وہ بھی بڑھ رہے ہیں لپی جی آپ کی بڑھ گئی ہے سو بیسیکلی آپ کی آٹھوں کے آٹھوں آئٹم بڑھ رہے ہیں لہٰذا جو مہنگائی ہے یہ زیادہ تیزی سے بڑھے گی تینکیو بری مچ